بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں سے ایک قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا ترجمہ کچھ دنوں پہلے ہی میں نے پڑھا ہے اور بہت دن تک پریشان رہا اور سوچتا رہا اس سورہ الاراب کے آیت نمبر 179 ہے یہ قرآن حکیم کی چند سخترین آیتوں میں سے ایک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لئے بہت وارننگ دی ہے ہم سب کے لئے ایک الارم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ بے شک جنہوں انسانوں کی کسرت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لئے کی ہے ان کو ہم نے دیو دیئے عقل دی مگر وہ سے سوچتے ہی نہیں ہیں ان کو ہم نے آنکھیں دیں مگر ان سے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں یعنی عبرت نہیں کرتے ہم نے ان کو کان دیئے مگر وہ سنتے ہی نہیں ہیں ایسے لوگ جو پائوں کے معنی نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی پتر ہیں ایسے ہی لوگ اصل میں قافل ہیں اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم نے جنہوں انسانوں کی کسرت دوزخ کے لئے پیدا کی ہے یہ کوئی عرق تعالیٰ نے انسانوں اور جنہوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ ایسے ہی بات سورہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمر کی اور لوگوں کو حق بات کی تلقیم اور صبر کی تاقید کریں اس کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت جو ایک گھاٹے میں ہے آپ دیکھیں لیں زمانہ گواہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی تمام مخارفین تباہ و برباد کر دیئے گئے صرف اٹھتر لوگ کامیاب رہے حضرت نوح علیہ السلام نے تقریب نوست سال تولیغ کی اللہ کا دین کو آگے پھلایا لیکن کیا ہوا صرف اٹھتر لوگ جو ہے وہ کامیاب رہے باقی سب کی سب تباہ و برباد ہو گئے آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں صرف دو بیٹیاں ان کے ساتھ بچائے گئیں ان کی بیوی اور پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اللہ کا تو معلوم ہے نا اللہ کا اپنے علم سے معلوم ہے کہ پوری انسانیت گھاٹے میں چل رہی ہے اور گھاٹے میں ہی ہے سوائی ان لوگوں کے جو نیک عمل کریں گے اور حق بات کی تلقید اور صبر کی تاقید کریں گے ایک بخاری اور مسلم متفقن علیہ ایک حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جنتوں اور دوستوں کو الگ لگ کرو آدم علیہ السلام پوچھیں گے اے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوست کی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر ہزار میں 99 دوست کی اور ایک جنتی اور ہمارا حال یہ کہ ہم سب جنت کے حقدار سمجھتے ہیں دیکھیں معاملہ بہت ہی سیریس ہے یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے ہم سب کو اپنے عمال پر نظر رکھنی چاہئے آخرت کی فکر کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ کی حقامات کو بہت ہی سیریس ہوئی نہ چاہئے اپنے اسلح کننی چاہئے اللہ تو بھی پرواہ ہے اس کو ہماری عبادت کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں اپنے لئے خالص اللہ کے لئے عبادت کننی چاہئے اگر پوری کی پوری انسانی دوزق میں بھی چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں لوگ کہتے ہیں دولہ تو ستہ ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کس طرح سے ہم کو دوزق کی آگ میں پھینک دے گا مگر تفسیر میں آیا ہے اللہ کی محبت صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو اس کے بندے ہیں نیک بندے ہیں اس کی احکامات کے عمل کرتے ہیں اللہ کے جو نافرمان بندیں گے اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کہہ دیا ہے ہم مجرموں سے انتقام لے کر چھوڑیں گے یہ مجرم کون ہیں یہ مجرم بھو لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اللہ اپنے مجرموں سے کے بارے میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہم مجرم کو نہیں چھوڑیں گے جب ہی تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات بہت سخت تھی ہم کو رائے راست پر لانے کے لئے جامعہ ترمیزی کی قدیش ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہاتا ہے جب کبھی وہ قبرستان جاتے تو اتنا روتے تھے کیونکہ داری کے بال آنسو سے تر ہو جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے سامنے جب چہنوں کا ذکر آتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے اتنی خرشت آپ پر تاری نہیں ہوتی اتنی پریشان نہیں ہوتے دیکھیں قبرستان میں جب کبر کے سامنے جب یہ معاملات آپ کے سامنے کیوں ہوتے ہیں انہوں نے کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جس کی منزل پھنس گئی اس کے آگے کے تمام منازل پھنس جائیں گے اور جس کی یہ منزل آسان ہو گئی اس کی اگلی تمام مصانی ہو جائیں گی اس کی اگلے سارے منازل آسان ہو جائیں گے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ جنت کی بچارہ دی تھی ہمارے پاس تو کچھ جنت کا ٹکڑ نہیں ہے لیکن ہماری لا پروائیاں بے پروائیاں اپنے عروض پر ہیں صحیح بخاری کے یہ حدیث ہے کہ آپ یہ جگہ سے گزر رہے تھے کچھ لوگ آپس میں ہسی مذاب کر رہے تھے ہنس رہے تھے کہکہ لگا رہے تھے آپ کھڑی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو بہت کم ہس ہوگی اور زیادہ رو گے یہ آخرت کا معاملہ بہت سیریس ہے ایک اور صحیح مسلم کے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ تم لوگوں کو عذابِ قبر سنوا دوں یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سی قبر کی عذاب کو سنوانے کی بات کر رہے ہیں دکھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن آلز نے فرمایا لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم عذابِ قبر سن کے تم اپنے مردوں کو دپنا نہیں چھوڑ دو تم کو اتنی خشیت تم پتاری ہو جائے اللہ تعالی نے قبر قبر کا عذاب یہ سب پردے میں رکھا ہوا ہے جنس و انساء کے علاوہ سب سنتے ہیں ہمارے قبر کے حال میں اور عذاب کو سید بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب قبر میں بہت سے سوالوں کا جواب مردہ نہیں دے پائے گا تو فرشتے پوچھیں گے مردے سے تجھے سوالات کے جواب کیوں نہیں آئے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ کہہ گا کہ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے تو فرشتے کہیں گے کہ تو خود پڑھ کر سمجھ کر سیکھنا کیوں کوشش کونے کی تو انہیں خود پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کونے کی خود سیکھنے کی کوشش کونے کی پھر فرشتے اس کو گز ماریں گے اور جس سے وہ زمین کے اندر دھنس جائے گا اور مکمل زمین کے ساتھ پیلل ہو جائے گا اور اس کو گز لگنے کی وجہ سے جو چیخے گا جو چلائے گا جو پکارے گا اس کو دین سو انس کے علاوہ سب سنیں گے مخلوقات آخرت کا معاملہ بہت سیریس ہے ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو نیک عمل کرتے ہیں اور آپس میں اگباد کے تلقین اور صبر کے تعقید کرتے ہیں نیک عمل ہمیں خود کرنی چاہیے خود سیکھنی چاہیے اور خود سکھانی چاہیے تاکہ ہم صحیح دین سمجھ سکیں اس کے لئے ہمیں خود قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہوگا تفسیر پڑھنا ہوگا خود صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی احادیث پڑھنی ہوگی تاکہ ہمیں ہم بھول لوگ نہ ہوں جن کو قبر کے اندر سوالات کے جواب دینا نہ آئیں اے اللہ ہم سب کو صحیح مسلمان بنا جنت کا حق دار بنا ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور آپس میں حق بات کی تلقین صبر کی تعقید کرنے کی توفیق دے جزاکر اللہ خیرین خدا حافظ